کیا پتھر سے نصیب بدل سکتا ہے؟ کیا پتھر سے نصیب بدل سکتا ہے؟ اس بات کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ نصیب ہے کیا؟ امام علی بن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا تقدیر اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے لیکن نصیب انسان کے ہاتھ میں تقدیر یہ ہے کہ کون کہاں پیدا ہوگا کب مرے گا اس کا باپ کون ہوگا اس کی ماں کون ہوگی جو لوہ محفوظ پر لکھا ہوتا ہے لیکن نصیب انسان کے فیصلوں پر مبنی ہے اس کی لکیریں ہاتھ میں ہوتی ہیں بیشانی پر ہوتی ہیں ماں میں ہوتی ہیں انسان کے صحیح فیصلے انسان کے نصیب کو بہتر سے بہترین بناتے ہیں لیکن انسان کے غلط فیصلے انسان کو تباہ اوپر بات کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بدھر انسان کے نصیب کو کیسے بدلتا ہے اصل میں سارا دن انسان کسی نہ کسی احساس کے ساتھ رہتا ہے کبھی انسان کو پیار آتا ہے کبھی انسان پر رحم ہاوی ہوتا ہے کبھی انسان کو گصہ آتا ہے کبھی انسان کو خوف آتا ہے کبھی انسان بہت زیادہ مہربانی کرنے لگتا ہے تو کبھی قبار چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پوری لگتی ہیں اور اسی وجہ سے انسان اپنے احساسات میں گر کے بعد مرتبہ غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے اور اسے دکھ اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن بدھر انسان کے دماغ و احساسات پر اپنا مزاج ہاوی کرتا ہے تاکہ انسان غلط فیصلے نہ کر سکے جیسے کہ کسی انسان کا دل سخت ہے وہ گصہ زیادہ کرتا ہے تو وہ فیروزہ پہنے کیونکہ فیروزہ انسان کو روحانیت معرفت کی طرف لے کے جاتا ہے اور رحم پیدا کرتا ہے اگر کسی انسان کو دولت مند ہونے کا شوق ہے تو وہ پکھراج پہنے کیونکہ پکھراج انسان کے اندر اس چیز کی تڑپ کو پیدا کرتا ہے کہ وہ خود کے فائدے کو سوچنے پر مجبور ہو جائے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعا اللہ کی دربار میں جلدی پہنچے تو وہ مرجان پہنے کیونکہ مرجان انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے اور دل نرم کرتا ہے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی طبیعت بادشاہ جیسی ہو وہ سخی بن جائے تو وہ یاکوت پہنے کیونکہ یاکوت انسان میں سخاوت پیدا کرتا ہے اگر کوئی انسان چالاک نہیں اور لوگ اسے بے عقوب بناتے ہیں تو وہ نیلم پہنے کیونکہ نیلم انسان کے ہوشیاری کو راہ وقشتا ہے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں تو وہ اوپل پہنے کیونکہ اوپل انسان کے اندر وہ چمک پیدا کرتا ہے کہ دوسرے انسان اس کی تعریف کرنے لگے اور اگر کوئی انسان نظر اور حسد کا شکار ہو چکا ہے تو وہ عقیق پہنے کیونکہ عقیق نظر اور حسد سے انسان کو بچانے کی جستجو کرتا ہے حضرت شاہ شمس تبریس نے فرمایا کہ جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پتھر کو لگتی ہے تو پتھر اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہے اور ذکر و مزاج کا انسان کے دماغ و شخصیت بھی اثر ہوتا ہے اور یوں انسان کا نصیب بہتر سے بہترین ہونے لگتا ہے اگر آپ مہربان سے اپنے ذائچے اور برج کے حساب سے پتھر لینا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پہ ٹیکسٹ یا وٹسپ کریں ہر دیا گیا پتھر مہربان سے ویریفائیڈ اور امام علی اور امام حسین علیہ السلام کے روزے سے مس کیا ہوا ہوگا ہر دیا گیا ڈالی امام رات امام طور شکیر